بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشالوجی 101 کے لیکچر نمبر 13 میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سوشالیزیشن پروسس کو ہم انڈرسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم تین موڈلز ہیں تین ایسے سوشال سائنٹسٹ ہیں جن کے ہم موڈل کو سٹری کریں گے سوشالیزیشن کیا ہے بسی کلی سوشالیزیشن is a complex lifelong process سوشالیزیشن کیا ہے آپ کا lifelong process ہے یہ آپ کے پوری زندگی پر محیط ہے اس لیکچر میں ہم تین مختلف موڈل دیکھیں گے سوشالیزی کے لحاظ سے جو سب سے پہلا موڈل ہے وہ ہے segment fraud کا موڈل segment fraud basically کہتا تھا کہ جو biology ہے یعنی کہ آپ کے جو والدین کی طرح سے heredity میں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں جو biological آپ کا physical shape ملتی ہے وہ بھی آپ کے human behavior پر کافی human development پر کافی اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے لئے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو انسانی زندگی کی جو basic needs ہیں اس کو society کے influence کے ساتھ تو match کر کے ایک model بڑا ہے جس کو segment segment fraud model of personality کہتے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے اس نے self کو divide کیا ہے تین parts میں سب سے پہلے id id represent the human being basic drives which are unconscious and demand immediate satisfaction ٹھیک ہے id میں کون کونسی چیزیں آئیں گی basic human drives which are unconscious and demand انسانی زندگی وہ demand جو immediate satisfaction چاہتی ہے جیسے آپ کو بھوک لگیا تو آپ چاہتے ہیں جتنی جلدی چاہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں یا پیاس لگیا تو آپ پانی وغیرہ پی لیں یہ کیا یہ آپ کی immediate demand ہے unsocialized desire and impulses rooted in biology ٹھیک ہے یہ اس کو یہ جو ہے desires ہیں اس کو اس نے کیا کہا یہ unsocialized desire ہیں کہ کسی طریقے سے بھی بھوک یا پیاس کو ایک چھوٹا بچہ مٹانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس نے کہا کہا ہے id کہا ہے second پہ آجاتا ہے ego person conscious effort to balance innate pleasure seeking drives with the demands of society ego میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ کھانے کے طور طریقے سمجھتا ہے کہ یہ جو بھوک پیاس لگیا تو یہ میں کیسے ختم کروں اس پر society اس پر restriction لگاتی ہے کہ کون سی چیز آپ کو کھا سکتے ہیں کون سی چیز نہیں کھا سکتے جیسے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو یہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں ہی کھا سکتے ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو حرام ہیں کچھ چیزیں ہیں جو حلال ہے جن سے آپ کو اپنی بھوک کو مٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کچھ چیزیں پینے والی جو آپ نہیں پی سکتے جیسے شراب ہے شراب حرام ہے شراب آپ نہیں پی سکتے اسلامی point of view سے ٹھیک ہے تو یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو society کی limitation ہے ان کو سمجھتا ہے اور اس لحاظ سے پھر اپنی جو basic needs ہیں ان کو پورا کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جب اس کو بھوک لگتے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی کھا لے گا بلکہ وہ دیکھے گا کہ میری society میں کون سی چیز ایسی ہے جو میں کھا سکتا ہوں جو society مجھے ایتھائز کرتی ہے کہ یہ چیز آپ کھا لیں تو اس کو اس نے کیا کہا ہے ایگو کہا ہے اور awareness of self کہ اسے اپنے آپ کی سمجھ آنی شروع جاتی ہے کہ میں کون سی کس معاشرے میں رہتا ہوں اور کون سی چیزیں میری لیے beneficial ہیں society جو میرے اوپر limitation لگا رہی ہے اس لحاظ سے تھارڈ پہ آ جاتا ہے super ego operation of culture within individual ٹھیک ہے تو جو تھارڈ پہ جب یہی point ہے اس کے مطابق وہ individual اپنے آپ نے یہ سارے جو society کی limitation ہے اس کو اپنے اندر grow کر لیتا ہے تو وہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو society کے نام کے خلاف ہے تو وہ اپنے آپ میں guilt feel کرے گا کہ میں نے یہ کام ایسا کیوں کیا ہے تو اس کو segment فراد نے کون سنام دیا super ego کا ideals and values internalize which from the conscience ٹھیک ہے یعنی کہ وہ values جو society نے اس وقت اس پہ impose کی تھی اب اس نے اپنے اندر اس کو develop کرنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے جو جو society نے اس کو کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ صرف وہی چیزیں کرے گا اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کرے گا تو وہ guilt feel کرے گا کہ یہ چیز میں نے society کے نام کے خلاف کی ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارا تو نام بھی society نہیں دیا ہے ہم تو ہر لحاظ سے society پہ dependent ہیں کہ society نے جس طرح ہمیں کہا ہے ہم اسی لحاظ سے act کرتے ہیں for the fraud there is ongoing conflict between id and super ego id کیا ہے کہ immediate satisfaction چاہیے basic human drives اس کو یعنی بھو ختم کرنی ہے کسی طریقہ کسی نہیں اور super ego کیا ہے کہ ہم نے بھو ختم کرنی ہے لیکن جو society نے limitation لگائی ہے کہ آپ نے بھو کو کیسے ختم کرنا ہے یہ دونوں extremes ہیں ٹھیک ہے ایک کو آپ left side extreme کر سکتے ہیں دوسری کو right side extreme کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو culture ہوتا ہے وہ آپ کو پھر ایک ایسا آپ کی growth کرتا ہے کہ آپ ان دونوں میں کیا کرتے ہیں balance کرتے ہیں ڈ اور اور سپر ایگو میں balance کرتے ہیں تاکہ آپ society میں اچھے طریقے سے رہ سکیں تو fraud کے نزدی کیا ہے کہ culture جو ہے وہ ہماری biological drives میں یہ ہماری values norms اور یہ ساری چیزیں culture جو society میں چیزیں accepted ہیں socially accepted ہیں وہ ہماری basic drives میں transmit کرتی ہیں یہ ساری چیزیں fraud کے نزدی آگے چلتے ہیں اگہ ہے جارج ہاربٹ میڈ model the social self یہ جارج ہاربٹ میڈ اس کا سارا جو ہے model ہے وہ کس پہ بیس پہ ہے self پہ self awareness اپنے آپ کو پہچاننا self dimension of personality composed of individual self awareness ٹھیک ہے یعنی کہ self کیا ہے dimension of personality ہے کہ جو انسان کے اپنے آپ کے بارے میں awareness ہوتی ہے اس پہ مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں self a product of experience series of steps self develop over time and only through experience یعنی کہ ہمارا self کیسے مرج ہوتا ہے جب ہم ایک دوسری کے ساتھ interact کرتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ نے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ بہت بہادر ہے تو وہ خود کو ایسا محسوس کرنا لگتا ہے واقعی میں بہادر ہوں تو وہ اپنے آپ کو self کو ویسا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی میں بہادر ہوں اور وہ یہ جو بہادری ہے اس کو مختلف event میں شو بھی کرتا ہے کہ واقعی میں بہادر ہوں ٹھیک ہے تو وہ self ہمارا کیا ہے بیسکلی جو دوسروں کا point of who ہے ہمارے بارے میں وہ کیا ہے ہمارا self ہے interaction with society provide the experience ٹھیک ہے یہی بات ہے کہ جب وہ بچوں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں تو وہ society میں مختلف experience بھی کرتا ہے کہ واقعی میں بہادر ہوں اور خود کے بارے میں وہ یہ چیز imagine کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی میں بہادر ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی ہے کہ ہم کسی بچوں کہتے ہیں student کو کہتے ہیں کہ وہ بہت لائک ہے تو وہ جب وہ اپنے marks وغیرہ دیکھتا ہے نا جب اس کے exam ہوتا ہے اس کے marks آتے ہیں وہ اپنے marks کو دیکھتا ہے کہ واقعی میرے marks زیادہ ہے تو وہ خود کو imagine کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی میں بہت ذہین ہوں ہم نے بات کی تھی social experience کی social experience کیا ہے بیسکلی جب ہم ایک دوسری کو ساتھ interact کرتے ہیں تو ہم language کی طرح interact کرتے ہیں اور language کیا ہے system of samples ہیں language is mere تو ہم جو بھی experience کرتے ہیں مثلاً اب ہم کسی کو کہیں کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے تو ذہانت ایک سیمبل ہے تو یہ کس چیز کو ذہانت یعنی کہ یہ کس reality کو show کرے گا کہ وہ ذہین ہے جب اس کے marks زیادہ آئیں گے تو کیا ہوگا marks زیادہ آنے کو وہ ذہانت consider کرے گا تو یہ کیا ہے سیمبل ہم نے attach کر دی ہیں realities کے ساتھ اور پھر وہ بچہ جب ان realities کو محسوس کرتا ہے تو وہ اس سیمبل کی طرح interact کرتا ہے تھی یعنی کہ زبان کی طرح وہ سمجھتا ہے کہ واقعی نمبر کے زیادہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ذہین ہوں To understand intention One must understand the situation from another person's point of view ہم کسی بھی شخص کی جو نیت ہے اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں اس بندے کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ وہ بندہ کس لحاظ سے سوچ رہا ہے اس کے point of view سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا وہ ہمارا self کو generate کرے گا internalize the attitude of other تو ہم اس بندے کی جو نیت ہے اس لحاظ سے اس کو جانی کوشش کریں گے کہ اس بندے کی یہ جو action ہے یہ جو action ہے اس کے لحاظ سے اس کی thoughts کیا ہیں اس کا یہ جو event ہے اس کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے تو یہ جو model ہے یہ totally base کر رہا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو imagine کرتے ہیں self کو ٹھیک ہے جو next ہمارے پاس model ہے وہ ہے charles h koolے the looking glass self other represent a mirror what we think us are dependent what we think other thinks of us ٹھیک ہے تو جو charles koolے اس نے جو self کو کیا کہا ہے self کو ایزے mirror کا ہے کہ جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کا image نظر آتا ہے مطلب کیا ہے کہ جیسا ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اگر دوسرے ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم خود سے بھی یہ imagine کرنے شروع کریں گے کہ واقعی ہم بھی اچھے ہی ہیں the looking glass self our perception of how we look to others یعنی کہ ہم اپنے بارے میں کیا خلق کرتے ہیں کہ دوسرے دوسروں کو ہم کیسے لگتے ہیں our perception in the judgment of how we look to تو وہی بات بتا رہا ہے کہ دوسروں کی judgment میں ہم ان کو کیسے لگتے ہیں ہم اپنے بارے میں پھر we perception رکھیں گے our feeling about these judgment اور وہ جو لوگوں کی judgment ہے اس کے بارے میں ہماری feelings کیسی ہیں یہ سارا model کیا ہے the looking glass self کلائے گا self feeling self concept self image جنہی کہ ہماری جو feelings ہیں وہ دوسرے دوسروں کے لحاظ سے کیسی ہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری feelings ان کے بارے میں کیسی ہیں یہ جیسا وہ سوچ ان کا ہمارا interaction ہوگا تو جو ہم دیکھیں گے وہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم خود کو ویسا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے یہ ہمارا self image ہے based on others point of view تو اس model کے تحت ہم اپنا self developing تاب کرتے ہیں جب دوسروں کو point of view کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا self basically developing تاب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ interact کرتے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں تو ہم دوسروں کے لحاظ سے دیکھیں کیا وہ لوگ ہمیں ذہین سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر وہ بھی ہمیں ذہین سمجھتے ہیں تو ہم کہیں کہ واقعی میں ذہین ہوں ٹھیک ہے امید ہے دوستو یہ تین model آپ کو سمجھ آگے ہوں گے یہ تھوڑے سے ایک دوسری کے ساتھ mix ہیں تو ان کو آپ نے تھوڑا سا اچھے سے پڑھنا ہے اپنی بک سے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی خدا حافظ